آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ساتھ شیئر کرنے والے ہیں فروٹ ٹی کیک کی ریسیپی یا آپ بھی ریسیل سلائز کیک بھی کہتے ہیں بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سپنجی بلکل بیکری جیسا کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار بھی ہے آپ اس کیک کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ اور سپنجی ہے آپ اس کیک کو ضرور ڈرائے کریں اور اسے انجوائے کریں تو بھی چلیے اس کیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان رہ سے پیے تو کیک بنانے کیلئے یہاں پر ہم تین انڈے لیے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ایک کب کے خریب شگر ایک کب سے بس تھوڑا سا ہی کم یہاں پر شگر لیں گی آپ اپنے ٹیسکی ساپ سے شگر ایڈ کریں اور اس میں ڈالیں گی کیک جل جو میٹھا کھانے کا چمچ ہوتا ہے تو اسے ہم ایک چمچ ایڈ کریں گے اسے زیادہ نہیں ڈالتے ہیں بس تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے اب اسے ہم بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے کیک کا بیٹر بنانے کیلئے آپ کو یہاں پر بیٹر کی ضرورت ہوگی بیٹر سے بیٹر جو ہے بہت ہی اچھے سے پھولتا ہے ویسے آپ اس کیک کو بینہ جل کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیک جل ڈالنے سے کیک بہت ہی اچھے سے پھولتا ہے اور بیلکل بیکری جیسے بن کے تیار ہوتا ہے تو تقریباً 10 منٹ کی بات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے پھولنے لگ رہا ہے اب یہ بہت ہی زیادہ لوس ہے اس میں ہم ڈالیں گے پینہ پل ایسز آپ فنیرہ فلیور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فروٹ ٹی کےک میں پینہ پل ایسز بہت ہی پرفیکٹ رہے گا تو یہ جائے گا 3 ٹی سپون آپ جتنا فلیور چاہتے ہیں اس کے حساب سے کم سیادہ ایٹ کر لیں اب اس کو مچی طرح سے بیٹ کریں گے اب آپ نے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بلکل کریم کی طرح بن کے تیار ہو جائے اور 6 سے 7 منٹ کے لیے ہم اسے ہائی سپیٹ پر بیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے شوگر، ایگ اور جل آپ نے تینوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بلکل فرفی ہو جائے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دیر چمچ بیکنگ پورڈر یعنی کہ 1 ٹی سپون پلس 1.5 ٹی سپون تو ہم یہاں پر 1 کپ میدے کیاٹے کا کیک بنا رہے ہیں تو ہم اس میں دیر چمچ بیکنگ پورڈر ایٹ کی ہیں اور ایک کپ کے خلیب ہم اس میں شوگر ڈالے ہیں تو ایک کپ آٹے کیلئے اتنی ساری چیزیں بلکل پرفیکٹ ہیں آٹا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آٹا ڈالنے کے بعد اگر بیٹر پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے آپ کو اسے بیٹ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اس میں ہلکا سا گرم کی ہوا دودھ ڈالتے ہوئے مکس کر دے جائیں اگر آپ اس میں پانی ڈال کے بیٹ کریں تو آپ پانی کی ساتھ چار سے پانچ چیزپون ملک پورڈر ایٹ کریں یعنی کہ دودھ کا پورڈر اسے جوہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اگر دودھ کا پورڈر ڈالنا نہیں چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آپ نے اس میں ہلکا سا گرم کی ہوا دودھ ایٹ کر دینا ہے کیک کا بیٹر بنانے کیلئے ساری چیزیں روم ٹیمپرچر کی ہونی چاہیے اگر آپ فریش کے رکی ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے تو بیٹر خراب بھی ہو سکتا ہے تو اس بیٹر میں ہم آدھا کپ کے خریب دودھ ڈال دیئے تھے اور ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر رہے ہیں دودھ یا پھر پانی ڈالے کے بعد آپ نے اسے اتنا بیٹ کن ہے کہ بلکل فلافی اور ٹھیک ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیٹر پوری طرح سے وائٹ ہو چکا ہے اور پہت ہی ٹھیک بھی بنا ہے بلکل سمودھ اور کریمی ہے اور یہ اسی طرح کا بیٹر ہونا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ون ٹو کپ کے خریب آئل اگر آپ اس میں بٹر ڈالا چاہتے ہیں تو منٹ کے ہوا بٹر آپ اس میں ڈال دیں آئل کے ڈالے سے کیک بلکل سوفٹ بنتا ہے تو اسے ہم اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر کیک کا بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے اسے بلکل بیکری جیسے بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون لیمانیسس پائناپل اور لیمانیسس کے ڈالے سے کیک بلکل اسی طرح کا بنتا ہے جس طرح سے ہم بازار سے خریدتے ہیں بہت ہی بہترین اور مزیدار سی مہیں کائے گی اب ہم یہاں پر لیں گے تھوڑے سی ٹوٹی فروٹی اور باری کٹے ہوئے چیری ساتھ میں لیں گے کاجو اور کالے کشمیش آپ کو جو بھی پسنے آپ یہاں پر لے سکتے ہیں تین کلر کی ٹوٹی فروٹی ہیں باری کٹی ہوئے چیری ہیں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ میدے کاٹا فروٹس میں اس طرح سے میدے کاٹا ڈال کے مکس کریں اس طرح کرنے سے جو فروٹ ہے وہ ڈیپ میں نہیں چاہتے ہیں اب اس کو ہم بہتر میں ڈال دیں گے آپ کو یہاں پر جو بھی ڈائی فروٹس پسن ہیں کاجو بادم یا پھر اکھروٹ وغیرہ آپ یہاں پر کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دے جائیں گے تو یہاں پر آپ کیک کا بیٹر دیکھیں بہت ہی زیادہ فلفی اور بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم اوون میں بیک کر رہے ہیں تو اوون کو ہم 180 سرسیاس پر 10 منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیے تھے اور یہاں پر لیں گے کیک کا مول اس کے در ہم بیٹر پر ڈال کے اور اسے گریز کر دی ہیں اس سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیں گے آپ اسے ویٹاوٹ اوون کڑائی وغیرہ میں بھی بیک کر سکتے ہیں اسے ہم 45 منٹ کے لیے 180 سرسیاس سے بیک کریں گے اگر آپ اسے ویٹاوٹ اوون کڑائی میں بنا رہے ہیں تو ٹائمنگ کم زیادہ ہو سکتی ہے 45 منٹ کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کیک بہت ہی زبردہ سے بیک ہو چکا ہے اس کے کناروں کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اگر آپ اسے کڑائی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں نمک ڈال کے 10 منٹ پہلے گرم ہونے کیلئے رکھ دیں اور 5 منٹ آپ اسے ہائی فلم پہ رکھیں باقی کے منٹ آپ نے لو فلم پہ رکھنا ہے اس کو ہم اسے کٹ کریں گے جتنے سے اس کا سلائس بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ پر آپ اسے کٹ کر لیں آپ اس کے اندر کی سائٹ دیکھیں بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سپنجی ہے آپ اس کے پیسز بنا کے کسی زیپ لوگ بیک میں ڈال کے سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت دنوں تک یہ رہ جاتے ہیں اور بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں چائے کے ساتھ یہ کیک بہت ہی زیادہ مزیدہ لگتے ہیں یہاں پر ہم تھوڑے سی پیسز اور رکھ لی ہیں آپ اس کیک کو ہماری طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائی کریں آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی فروٹی کیک کی ریسی پی پسند آئی ہے جس کو لائک کمنٹ شیئر کریں ہینہ اندر کیچن پر نیو ہیں پہلی بڑھیں جس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اور نیو مسیدار اسے پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ